اچھا اب آپ کا اس مسئلے کے متعلق یہ سوال جو ہے کہ لوگ ختم پڑھنے کے لیے تو قرآن کریم تو پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کے اوپر عجرت کا مسئلہ یہ ہو گیا تو اب یہ جو حضرات ہمارے سنیم گھروں میں جا کر ختم پڑھتے ہیں یا مسجدوں میں پڑھتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں تو مسئلہ تو آپ نے پڑھ لی کہ عجرت کا یہ حال ہے یہ تو حرام ہے تو اب یہ سوار حرام خور تو نہیں ہے سمجھ میں آگئی نا اور یہ وہابی لوگ جو ہیں یہ اس قسم کے نقول کو لے کے تو نقل تو بالکل ٹھیک ہے مسئلہ تو بالکل صحیح ہے لیکن وہ اس کو غلط جگہ چسپان کرتے ہیں اصل میں فرق نہیں جانتے کہ ایک ہے اجرت اور ایک ہے سلح شرعیہ سواد سے ہے سلح شرعیہ اجرت اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایجارے کا عقد کر لیں ایجارے کا ایجاب و قبول ہو کہ بھئی مجھے اتنا پیسہ دو گے تو میں سپارہ پڑھوں گا اس کا دگنا دو گے تو دو سپارے پڑھوں گا وہ قبول کر لے کہ ہاں 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 ٹھیک ہے تو یہ جو ایجاب و قبول ایجارے کا ہے کتاب الیجارہ میں آپ پڑھیں گے فقہ میں جس کے اوپر یہ عقد ہو جاتا ہے اس کو ایجارہ کہتا ہے جیسے دیکھیں نا کسی چیز کے منفعت کو بیت ہوتی ہے کسی چیز کی ذات کو آپ مال کے عوض یا جو بھی سمن کے عوض آپ دیتے ہیں ایجارہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ منفعت خریبتے ہیں کسی چیز کی نفع فائدہ جیسے آپ مکان قرائے پر لیتے ہیں تو آپ اس میں سکونت مکان تو مکان تو آپ کا ملکیت نہیں ہوا لیکن اس سے نفع آپ لے سکتے ہیں کہ بھئی مہینے کا آپ یا ہفتے کا آپ انتہاں قرائے دیں گے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایجاب و قبول ہوا اس کو ایجارہ کہتے ہیں حقد ایجارہ اور اس کے ایک مقابلے میں منافع ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ اجرت ہے وہ پیسہ ہے جو بھی چیز ہے سوامیہی تو کتاب الیجارہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ بیع المنافع کو ایجارہ کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے اگر اجرت ہو جائے عقد ہو جائے ایجاب قبول ہو جائے کہ بھئی میں سفارہ پڑھوں گا لیکن آپ نے مجھے ہاں دس پونٹ دینے وہ قبول کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے دس پونٹ دوں گا پر سفارہ آپ کو دس پونٹ یہ ایجارہ ہے اور آپ کے جو پیسے آپ لے رہے ہیں یہ اجرت ہے اور وہ آپ سے منفعت لے رہا ہے وہ اس کا ثواب ہے آپ کی ذات کو تو نہیں خرید رہا جو آپ نے قسم کی محنت کی ہے ثواب کمایا وہ لینا چاہتا ہے وہ یہ اس کو ایجارہ کہتے ہیں یہ اجرت ہے اس کے متعلق یہ فتوہ ہے کہ یہ تواعات کے اوپر حرام ہے باطل ہے حج کے اوپر حرام ہے باطل ہے متقدمین اور متاخرین سب کے نظرے اس میں جواز کا کوئی قول نہیں ہے تو وہابی اس اجارے کو چسپان کرتے ہیں غیر اجارے پر غیر اجارہ کیا دیکھیں ہمارے لوگ جو ختم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں امام صاحب جاتے ہیں یا معزن جاتا ہے یا دوسرے لوگ جاتے ہیں کسی کے گھر تو وہ کوئی آقد کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی جاب قبول ہوتا ہے کبھی آپ کو پرس پارامے اتنا دینا وہاں تو آقد کچھ نہیں ہے سمجھے تو یہ جاتے ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں یا مسجد میں پڑھ لیتے ہیں وہ اپنی طرف سے خدمت کرتے ہوئے سلح شرعیہ کہتے ہیں اس کو جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ دے لیتے ہیں اس کو سلح شرعیہ کہتے ہیں یہ اجارہ نہیں ہے یہ جائز ہے یہ حلال ہے یہ لینا جائز ہے سمجھ میں آگئی ہے تو یہ سلح شرعیہ ہے یہ اجرت نہیں ہے لیکن ایک بات آپ یہاں بھی یاد رکھیں وہ یہ کہ دو چیزیں یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے سلح شرعیہ میں بھی دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ سلح شرعیہ کسی عرف میں کسی گاؤں یا کسی علاقے کے عرف میں مقرر نہ ہو کہ بھئی کسی علاقے میں ایک رواج ہے کہ جو مولوی صاحب سپارہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو دس پونٹ دیتے ہیں سب پورے گاؤں میں یہ رواج ہے کہ دس پونٹ سے کم نہیں دیتے کیونکہ فقہاں نے اس کی بھی تصریف فرمائیے کہ المعروف کل مشروط ہاں المعروف کل مشروط اگر عرف ایسا ہے کہ کسی خاص علاقے کا کسی خاص گاؤں میں عرف یہ ہے کہ پر سپارہ وہ دس پونٹ دیتے ہیں تو یہ تو پھر ایسا ہی ہوا جیسے یہ جا رہا ہے تو ایسا عرف دینی ہونا چاہیے سمجھ میں آگئی ہے ایک دوسرا یہ کہ قاری کو تلاوت کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے اخلاص نیت ہو ورنہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو چلو وہ صلح شرعیہ دیتے ہیں غیر مقرر چیز ہے لیکن اس کے دل میں پھر بھی وہی ہو کوئی ہو دے گا پھر بھی نیت تو خالص نوے دیں گا لے وجہ اللہ تو نہیں وہی بات سمجھ میں آگئی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے مقرر تو نہیں ہے نہ اس نے کوئی عقد کیا اس کے اوپر عجرت مقرر نہیں ہے اور معروف بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ دے کے چھوڑتے ہیں نا تو قاری صاحب کی اگر نظر اس پر ہو تو پھر عجر اور ثواب کہاں ملے گا وہ تو لوجہ اللہ تلاوت نہ ہوئی سمجھ میں آگئی؟ تو یہ دو باتیں ایک تلاوت لوجہ اللہ ہو کہ پڑھنے والے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں سمجھ میں آئیے؟ اور عرف معروف بھی کوئی چیز نہ ہو کوئی مقرر چیز عرف میں بھی گاؤں میں بھی علاقے میں بھی مقرر نہیں ہے جو بھی مردی ہے وہ جس نے جو کچھ دیا بس وہ لے لے ٹھیک ہے جو کچھ بھی دیا تھوڑا دیا زیادہ دیا تو اگر ریٹ مقرر ہے تو پھر تو نہیں سپارے کے لیے ریٹ مقرر ہے اچھا اگر ریٹ مقرر ہے تو المعروف کل مشروط پھر وہ بھی ناجائے وہ بھی اجارے کی طرح وہ بھی حرام ہے سمجھ میں آگئی ہے اسی طرح دیکھیں یہ ناتخانی بھی توعات میں سے آتی ہے زیادہ سے زیادہ ناتخانی کو آپ تو کوئی فرائض واجبات میں اسے نہیں شمر کر سکتے وہ کیا ہے توعات ہے اچھے ایک مستحب کام ہے حضور کی ناتخانی یہ مستحب کام ہے اس کے اوپر بھی اگر اجرت کوئی ناتخان مقرر کرتا ہے کہ میں جب آؤں گا اور جب نات پڑھوں گا کہ اتنے دو گئے تو وہ حرام خورے تو میں ہی وہ حرام کھا رہا ہے اور یہ ہوائے آپ نے پڑھ لی ہے اور صلح شریعت کہ ٹھیک ہے مقرر بھی نہیں ہے کوئی ایک نات کے لیے کہ ایک نات پڑھاؤں گا آپ سے تو اتنے دوں گا اور دو پڑھاؤں گا تو اتنے دوں گا جب مقرر کر رہے ہیں تو پھر تو اجرت ہو گئی نا وہ تو اجرت ہو گئی ہے ان کو کہیں کہ اگر آپ ٹائم کے پیسے لیتے ہیں تو پھر آپ نات نہ پڑھیں اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی پیسہ دے ایسا ہوتا ہے یہ بقواس کرتے ہیں ایسے اپنے لیے ہیلے تلاش کرتے ہیں اجرت اگر ہو وہ بھی تلاوتیں نا بالکل نہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں کوئی قرآن پڑھاتے تھوڑا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی قلو اللہ حد سے تلاوی پڑھ لو تلاوی سنت موقع آئے سبحان اللہ اور کوئی نہیں پورا جان دے دے لیکن مقرر نہیں ہونا چاہیے کیا مطلب ٹھیک ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے یعنی اس کی نیت میں وہ ملحوظ نہیں ہے وہ دینا لینا ملحوظ نہیں ہے بلکہ یہ پڑھتا اللہ کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں چاہے کہ وہ اسی ذاتی میں مقرر بھی ہو ہاں چاہے اس علاقے میں اور لوگوں کے لیے مقرر بھی ہو لیکن یہ خود وہاں ہے کہ اس مقرر چیز کو نہیں لیتا ہے بلکہ اور المعروف کا نشوز کر رہا ہے بلکہ اس کا لیاز ہوگا معروف ہے لیکن یہ اس معروف کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اگر وہ جو معروف ہے اس غرف کو توڑنے کے لیے اس کو چاہیے کہ کبھی نبی لے اور کبھی کم لے لے وہ جتنا معروف ہے نا وہ دے دیتے ہیں تو اس کا عادہ واپس کرنے لے لوگے تاکہ وہ غرف ختم ہو جائے ہاں وہ غرف جو ہے اس کو ختم کر دے بس بارالی یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا مسئلہ یہ ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں اب اس مسئلے کو آپ نے صحیح جگہ پر چسپان کرنا ہے صلح شرعیہ آپ لے سکتے ہیں بلکہ وہ لینا چاہیے کیونکہ وہ جو لوگ دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے دیتے ہیں تو اگر آپ نہیں لیں گے تو ان کی دلازاری ہوں گی آپ نے تو کوئی کہا نہیں ہے آپ نے مانگا نہیں ان سے آپ نے کوئی مشروع نہیں کیا تو ان کے دل رکھنے کے لیے اپنی محبت سے پیار سے جو دیتے ہیں وہ قبول کر لوں دیکھیں نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لاتے تھے حدیعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل رکھنے کے لیے قبول فرمائے اگرچہ ضرورت نہ ہوتی تھی بعض اوقات قبول فرمائے تھے سممیانگی یہ سب بقواس ہیں یہ ہیلے بہانے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے یا اس حرام کو جائز کرنے کے لیے تو یہ ایسے ہیلے جو حرام کو حلال کرنا چاہے جس ہیلے سے حرام کو آپ حلال کرنا چاہے وہ ہیلے بھی حرام ہے اس لیے یہ ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے کہ حرام کو آپ حلال کریں کہتے ہیں میں ٹائم کا پیسے لیتا ہوں یہ بھی ایک بات ہے جیسے احمد نے کئی لوگ کہتے ہیں لیکن ان کو کہو نا اگر آپ ٹائم کا پیسے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہاں بس وہ گھنٹہ آپ نے ہزار روپے میں بیچ دیا تو آپ جائیں وہاں گھنٹہ بیٹ جائیں اور آپ نے نات نہیں پڑھنی ہے تاکہ دوسرے دن آپ کو کوئی لے جائے بٹھانے کے لیے وہاں پر نہیں تو اس کو یہ کہو نا کہ اگر بیٹھنے کے پیسے آپ نے لینے جانے کے صرف ٹائم کے پیسے لینے تو جا کر ایک مرتبہ تو یہاں کرو نات نہ پڑھو اور وہاں جا کر بیٹ جاؤ تاکہ دوسرے دن آپ کو کوئی ٹائم کے پیسے دیتے اللہ خیر وہ تو ایسی ترغیب دینا کہ لوگوں کو دینا چاہیے لوگوں کو ترغیب دینا کہ دینا چاہیے مطلب ہے کہ صدقہ دیں آپ خیرات دیں آپ حدیعہ دیں وہ تو اچھی بات ہے یعنی لوگوں کو صدقات پر ترغیب دینا ٹھیک بات ہے لیکن میں نے بات آپ سے جو دو کہیں ہیں اس کا لحاظ رکھیں کہ قاری کے دل میں اخلاص ہو نظر اس پیسے پر نہ ہو لوجہ اللہ ہو اور دوسرا معروف نہ ہو سمیم ہے گئی ہے تو ان دو چیزوں کا خیال ہو تو باقی صلح شرعی علینا جائے صلح شرعی علینا جائے اور آپ ان کا جو رسالہ ہے جو انہوں نے نام لیا بھی تو وہ رسالہ مستقل یہاں موجود ہے ان کے کتابوں میں ان کے مجموعے رسائل میں ہاں شفاہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اب ایک مسئلہ تو اور بھی یہ مثال کے طور پر لیتے ہیں لیکن اس کو کریں کہ ختم کریں کیا خیال ہے کر لیتے ہیں اچھا تو دوسرا مسئلہ بھی اسی کی نظیر ہے کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک غلط نقل ہوئی ہے ایک مرتبہ تو دوسرے لوگوں نے بھی آ کر اس کو نقل کر لیا پر فتوہ ٹھوک دیا سمیئے ایک اور مسئلہ ہے کہ جو لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں صاحب کہتے ہیں اس کو سب سے ہے شتم کہتے ہیں گالی کو سب کہتے ہیں خلاف عدب بات کرنے کو سمیئے آئیے تو جو حضور کی خدمت حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے فرماتے ہیں فقد نقل صاحب الفتا والبزازیہ فتا والبزازیہ انہوں نے نقل کیا کہ انہو یجب قتله عندنا ولا تقبل توبته کہ وہ واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے عندنا کہتے ہیں ہمارے احناف کے نزدیہ یہ بات کس نے کہی فتا والبزازیہ وَإِنْ أَسْلَمَا اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہو جائے پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے قتل کر دینا وَعَذَا ذَلَكَ حوالا لیا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے اچھا یہ تو بات صاحب بزازیہ نے لکھ دی وہاں پر پھر سُمَّ جَا عَامَّتُ مَنْ بَعْدَهُ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ اس کے بعد دوسرے فتا والے جو آئے انہوں نے بھی اسی کے اتباع کی اور یہی قول نقل کیا کہ عندنا ہمارے احناف کے نزدیہ واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے یہی قول انہیں نقل کیا وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرُوهُ فِي كُتُبِهِم اپنی کتابوں میں اسی قول کو ذکر کیا حَتَّى خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينِ ابنِ الْحُمَّام حَتَّى کہ ابنِ الْحُمَّام جیسے بندے نے بھی اس کو نقل کیا وَصَاحِبِ الدُّرُ وَالْغُرَر اور صاحبِ دُّرَ وَالْغُرَر جی انہوں نے بھی اس کو نقل کیا حالانکہ شفاء اور صارم المسلول میں جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو قول ہے یہ ہمارا نہیں ہے حناف کا یہ تو الشوافع کا مذہب ہے حنابلہ کا ہے اور امام مالک سے ایک روایت میں یہ بات ثابت ہے ان تینوں آئمہ کا وہاں شفاء قاضی عیاد دیکھیں نا قاضی عیاد خود مالکی ہے ابنِ تینبیہ اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے وہ حنبلی ہے تو ان کی کتابوں میں تو یہ ہے ہمارا مذہب تو انہوں نے نقل نہیں کیا وہاں پر آئیسوں میں مَعَلْجَزْمِ بِنَقْلِ قَبُولِ التَّوْبَةِ عِندَنَا مَعَلْجَزْمِ بَحَوْجُودِ اس کے کہ ہمارے مذہب میں نقل کیون نے کہا احناف کے نزدیک اس کی توبہ قابل قبول ہے احناف کے نزدیک اگر اوز توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قابل قبول ہے وَهُوَ الْمَنْ قُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْحَبِ الْمُتَقَدِّمَةِ ہمارے مذہب کی جو متقدم کتابیں ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی توبہ قابل قبول ہے کہ کتاب الخراج لے ابی یوسف امام ابی یوسف کی کتاب الخراج جو اس میں بھی یہ مسئلہ ہے وَشَرْحِ مُخْتَسَرِ الْإِمَامِ التَّحَاوِي شرحا تحاوی یہ جو نے لکھی ہے امام تحاوی نے وَالْنَتَفْ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْمَذْحِبِ كَمَا أَوْزَحْتُ ذَلِكَ غَائَةَ الْإِزَاحِ بِمَا لَمْ أُصْبَقْ إِلَيْهِ جیسے ہم نے اس کو اس طریقے سے واضح کیا کہ مجھ سے زیادہ سبقت کوئی لے گیا یہ نہیں اس مسئلے کی طرف بمعالم اسبق مجھ سے زیادہ کوئی سبقت نہیں لے گیا وَلِلَّهِ تَعَلَى الْحَمْدُ وَالْمَتُ فِي كِتَابٍ مستقل کتاب میں میں نے اس کا نام سمیتوہو تنبیح الولات والحکام على احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابه الكرام علیہ وعلیہم الصلاة والسلام یہ کتاب اس میں یہاں موجود ہے یہ کتاب تو کہتے ہیں یہ میں نے جو اس میں لکھا ہے تو اس میں میں نے پوری وضاعت کر دیئے کہ ہمارے نزدیک متقدمین کا فتوہ ہے کہ اس کا توبہ قابل قبول ہے ہمارا مذہب یہ ہے فتح و بزازیہ والوں نے نقل کر لیا اس کو تو باقی جو لوگ آئے جناب انہوں نے کہا نی 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 ہمارا مذہب یہ ہے کہ قابل قبول نہیں بس قتل کرو سمجھ میں آگئے یہ تو اب یہ ایک قول ہے جو موجود ہے ہمارے فتح و جات میں تو مفتی کا صرف یہ کام نہیں کہ کتاب میں دیکھ کر تو فتوہ دیجئے بلکہ نقل کو تصحیح تک پہنچانا ہے کہ آئے قول صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے سمجھ میں آگئے یہ یہ تو کئی مثالیں انہوں نے دی ہیں انسانوں کو پڑھیں اسی میں سے ایک اور نظیر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس رہن ہے دیکھیں رہن آپ جانتے ہیں کہ جو قرضہ لیتا ہے کسی سے تو وہ اس کے پاس کوئی چیز رکھ لیتے ہیں رہن کے طور پر گروی رکھ لیتے ہیں تو اگر وہ بندہ یہ دعویٰ کر لے کہ بھئی وہ رہن جو آپ نے میرے پاس رکھ لیا تھا نا وہ تو ہلاک ہو گیا اس نے بیل رکھ دیا اس کے پاس تو دوسرے دن بیل مر گیا تو اس نے کہا بیل تو آپ نے رہن رکھا تھا لیکن وہ تو ہلاک ہو گیا سمجھا گئی ہے تو دیکھیں اگر ہلاکت کا وہ دعویٰ کرے مرتحن جس کے پاس رہن ہے تو دعویٰ سے پھر اس کے اوپر زمان آئے گا اس کے اوپر چٹی دینی پڑی یہ تاوان دینی پڑی ہو یہ ایک مسئلہ ہے اگر وہ دعویٰ کرے ہلاک کا اور اس کے پاس دلیل کوئی نہ ہو یعنی اس حلاک پر کوئی دلیل قاضی کے سامنے پیش نہ کرے صرف دعویٰ کرے کہ بس وہ آپ نے بیل رکھا تھا میرے پاس اوپر گیا دلیل نہیں ہے سمجھئے تو پھر اس کے اوپر زمان ہے اس کے اوپر زمان ہے وَتَبِعَهُمَا فِي مَتْنِ تَنْوِيرُ تَنْوِيرُ الْاوْسَارُ نے بھی اس کی مطابعت کیا ہے انہوں نے بھی اسی کو نقل کیا ہے وَمُقْتَزَاهُ أَنَّهُ يُزْمَنُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ آوالی اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس رہن کی قیمت جتنی بھی ہو وہ قیمت دینی پڑے گی زمان کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کی قیمت جتنی بھی ہے آہ وہ دینی پڑے گی وَبِهِ اَفْتَلْ عَلَّامَةُ الشَّيْخِ خَيْرُ الدِّينَ الرَّمَلِ جو صاحب دور مختار کے استاذ ہیں کہت انہوں نے بھی اس کا فتوہ دیا وَإِنَّهُ لَا يُزْمَنُ شَيْعًا إِذَا بَرْحَنَا ہاں اگر دلیل پیش کر دے تو پھر زمان نہیں ہے دلیل نہ ہو تو قیمت کا زامن دلیل پیش کر دے تو پھر زمان اس پر تاوان نہیں ہے مَعَا أَنَّ ذَلِكَ مَذْحَبُ الْإِمَامِ مَالِكَ حالانکہ یہ تو امامِ مَالِكَ کا بزہ نہیں ہے کہ زمان جو ہے وہ دینا پڑے گا اگر برحان نہیں ہے قیمت دینی پڑے گی جتنی بھی ہوگا برحان ہے تو پھر کوئی زمان نہیں ہے تو یہ مذہب احصال میں کس کا امام مالک کا تنزل و افساروں نے نبی نقل کیا وَمَذْحَبُنَا ہمارا مذہب کیا ہے دیکھیں زمانہو بِالْعَقَلِّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّینِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ سُبُوتِ الْحَالَكِ بِبِرْحَانٍ وَبِدُونِهِ سمجھ میں آگئی ہے ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کے حلاق کے اوپر برحان ہو کے نہ ہو اس کو دو چیزوں میں سے جو اقل ہو وہ دینا پڑے گا دو چیزوں میں سے یا اس چیز کی قیمت یا وہ دین وہ جو قرضے اس نے لیا ہے قرضے کے مقدار کونسی چیز کم ہے دونوں میں سے اس بیل کی قیمت تھوڑی ہے کہ یہ قرضہ تھوڑا ہے جو چیز تھوڑی ہے وہ دینی پڑے ہمارا مذہب یہ ہے سمجھ میں آگئی ہے تو اوت امام مالک کا مذہب تھا ان سب نے نقل کر دیو اس میں کما کما اوزحہو فی شرم بلالیہ عن الحقائق ونبہتو علیہ فی حاشیتی رد المختار على الدر المختار معا بیان من افتا بماہو المذہب ومن رد خلافہو کہتا ہے شامی میں میں نے اس کو گوہے کہ تفصیل سے نقل کیا ہے تو دیکھیں فتاوہ جات میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارا مذہب ہی نہیں ہے اوتا سر سے سمجھ میں آگئی اس کی اوپر فتح دیتے ہیں اس لئے مفتی کا صرف یہ وہ مسئلہ جانا رہا ہے کہ مفتی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ ایک کتاب میں آپ مسئلہ دیکھیں تو بس اس کی اوپر فتح دیں یہ دیکھیں آپ مسائل ہیں آیتوں میں غلطی ہے لیکن غلطی کدر سے نکلی ہے فہلی النقل میں غلطی ہوئی ہے او سمق النظر نبحت علیہا فی حاشیتی رد المختار سمجھ میں آگئی رد المختار میں میں نے کہتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل وہاں پر ذکر کی ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے فتح وجات میں یہ جو غلطیاں ہیں ان چیزوں کو بھی گوہ ہے کہ خوب کلیور ہو کر ہو شیار ہو کے فتوہ دینا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے آئی سمجھ میں میرے حال یہاں تک کافی ہے بات چل رہی تھی کہ مفتی کے اوپر نقل کی تصحیح کی بھی ضرورت ہے نازم ہے کہ صرف کتاب سے نقل نہ کرے بلکہ تو اس کے کچھ کچھ مثالیں تو کہ بھئی بات کتابوں میں مرجوح کی اوپر گویا ہے کہ مرجوح کو نقل کیا گیا بات کتابوں میں بلکل خلاف مذہباتوں کو نقل کیا گیا تو اس کی مثالیں آپ کو سمجھا دی ہیں لہذا مفتی پر لازم ہے کہ نقل کی تصحیح بھی کریں اس لئے اس کا ایک تتمہ سا رہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فیضا نظر قلیل الالتلائے جب ایک آدمی ایک مسئلہ کسی ایک کتاب میں دیکھ لیتا ہے تو وہ خود بچارہ قلیل العلم ہے اتنا ماہر آدمی نہیں ہے ایک کتاب میں اس نے دیکھ لیا ایک کتاب یا دو تین میں بس یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہی مذہب ہے ایک کتاب میں دیکھ لیا جو کہتا ہے یہی مذہب ہے اور اسی پر فتوہ دے لیتا ہے سمجھ میں آگئی وَيَقُول اور استدلال میں کہتا کیا ہے کہتا ہے کہ اِنَّ هَاظِهِ الْكُتُبَا لِلْمُتَاخِرِينَ الَّذِينَ اِتْتَلَعُوا عَلَىٰ كُتُبِ مَنْ قَبْلَهُمْ وَحَرَّرُوا فِيهَا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ کہتا دیکھو یہ جو متاخرین کی کتابیں ہیں یہ جو شانی ہے یہ جو بزا دیا ہے یہ جو کتابیں ہیں یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں کہ اِتْتَلَعُوا عَلَىٰ كُتُبِ مَنْ قَبْلَهُمْ وَحَرَّرُوا مَا فِيهَا وَحَرَّرُوا فِيهَا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ اور اپنے اپنی کتابوں میں وہ مسئلینوں نے لکھ دیئے جو معمول بہا ہے جن کے اوپر تعامل چلا رہا ہے استدلاع نہیں ہے اس نے ایک کتاب میں مسئلہ دیکھا بزازیہ میں دیکھ لیا تو کہتے بھئی یہ بزازیہ تو ایسے عالم کی کتاب ہے کہ ما قبل سب کتابوں کو یہ دیکھ چکا ہے تو بزازیہ میں اس نے ان مسائل کو نقل کیا جن جو معمول بہا ہے جن کے اوپر عمل امت چلا رہا ہے تو لہٰذا ٹھیک ہے ایک کتاب میں دیکھ لیا تو بس بس ودی فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيُن اس مفتی صاحب کو یہ نہیں پتا لگا کہ یہ جو قائدہ ہے فقہ میں کہ بھئی متاخرین نے جو اپنی کتابوں میں مسائل نقل کیے ہیں لیک ما قبل کی کتابوں کو دیکھ کر پہلے والے لوگوں کی کتابوں کو دیکھ کر انہوں نے مسائل نقل کیے ہیں یہ قائدہ ہے لیکن قائدہ کونسا ہے اغلبی ہے اکثری ہے کلیہ نہیں ہے ہر متاخر نے ایسا نہیں کیا ہے کہ پہلے والے لوگوں کی سب کی کتابیں دیکھ کر مطالع کر کے تو پھر نقل کیا اگر سب ایسا کرتے تو پھر تو بات ختم تھی یہ اکثری قائدہ ہے کہ اکثرو بیشتر ایسا کرتے ہیں وَإِنَّوْ يَقَعُ مِنْهُمْ خِلَافُهُمْ اور انہی متاخرین سے اس کا خلاف بھی واقع ہوا ہے جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ عجرت بالقرآن میں اور دوسرے مسائل میں جو مثالیں دے چکے ہیں یہ تو کہتے ہیں اس لیے اس بات پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ مفتی یہ کہے کہ میں نے یہ ایسی متاخر کی کتاب سے نقل کیا ہے جنہوں نے پیچھلی کتابیں دیکھ کر اپنا فتاوہ بنایا ہے اس کی اس بات کو اس استدلال کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قائدہ بھی تو اکثری ہے یہ تو کلیہ ہے نہیں ایک بات تو یہ اور اس کی اب خود علم شامی آپ بیٹی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا ہے کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ مَرَّةً اَفْتَیْتُ بِمَسْأَلَةٍ فِي الْوَقْفِ ایک مرتبہ کہتے ہیں وقف کے مسئلے میں میں نے ایک فتوہ دیا فتوہ دیا موافقا لما هو المسطور فی عامت الكتب میں نے تو فتوہ دیا اس کے موافق جو عام فقہ کی کتابوں میں مکتوب ہیں اس کے مطابق میں نے فتوہ دے دیا سمجھ میں آگئی ہے وَقَدْ اِشْتَبَحَ فِيهَا الْأَمْرُ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى الدِّينَ الْحَسْكَ فِي عُمْدَةِ الْمُتَاخِرِينَ اسی مسئلے میں سائبِ دُرِّ مُخْتَار کو اشتباع پڑ لیا ہے حالانکہ سائبِ دُرِّ مُخْتَار جو ہے عُمْدَةُ الْمُتَاخِرِينَ مُتَاخِرِينَ علماء میں ان کا ایک مقام ہے لیکن اس کے باوجود اس مسئلے میں ان کو غلطی لگ گئی ہے فَذَكَرَهَا فِي الدُرِّ الْمُخْتَارِ عَلَى خِلَافِ السَّوَابِ تو دُرِّ مُخْتَار میں انہوں نے اس کو غلط نقل کیا خلاف السَّوَابِ عَبْدُرِّ مُخْتَار میں ایک جیسا لکھا میرا فتوہ دوسرا تھا تو ہوا یہ فَوَقَعَ جَوَابِ الَّذِي افْتَتُ بِهِ بِيَدِ جَمَاعَةٍ مِن مُفْتِ الْبِلَادِ میرا جو جواب تھا وہ جو ان بلاد کے مفتی تھے ان کے ہاتھ میں پڑ گئے جو میں نے لکھا تھا تو کَتَبُ فِي زَهْرِ میرا جو جواب تھا اس کے دوسرے طرف قاغذ کے دوسرے طرف پر انہوں نے لکھا ان مفتیوں نے بِخِلاَفِ مَا افْتَتُ بِهِ مُوافِقِينَ لِمَا وَقَعَ فِي الدُرِّ الْمُخْتَارِ میرے فتوے کا انہوں نے غدر کیا اور در مختار میں جو کچھ تھا اس کی موافقت کی اور آگے کیا لکھا وَزَادَ بَعْضُ هَا أُولَائِ الْمُفْتِينَ بعض نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ انہاز اللذی فِي الْعَلَّائِي یہ جو علائی نے لکھا ہے حسکفی نے در مختار میں لکھا ہے وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وہی ہے جس پر عمل امت چلا رہا ہے لَأَنَّهُ عُمْدَةُ الْمُتَاخِرِينَ کیونکہ مُتَاخِرِينَ میں وہ ایک عُمْداد بھی وَإِنَّهُ اِنْكَانَ عِنْدَكُمْ خِلَافُهُ اور اگر تمہارے پاس اس کا خلاف بھی ہے کیا لکھا کہ تمہارے پاس حسکفی کے خلاف بات بھی ہے تو لَا نَقْبَلُهُ مِنْكُمْ بِدُونِ عِلْمٍ وَبِدُونِ مُرَاجَعَةٍ تو اگر تمہارے پاس حسکفی کے خلاف کچھ ہے بھی تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے ہیں جرام ہم حسکفی کی بات کو ماننے بدونِ مُرَاجَعَةٍ اور بدونِ عِلْم ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے ہیں یہ اس کے اوپر لکھا اللہ وشامی کہتا ہے فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَهْلِ الْعَظِيمِ وَالتَّهَوُّرِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ اس جہلِ عظیم کو دیکھو اور احکام شرعیہ میں اس جرعت کو دیکھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی خلاف چیز ہے تو ہم اسے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے حسکفی کے خلاف بات ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں سمیتے ہیں کہتے ہیں اس کو دیکھو وَالْإِقْدَامَ عَلَى الْفُتْيَةِ بِدُونِ عِلْمٍ وَبِدُونِ مُرَاجَعَاتٍ کہتے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ بغیر مراجعاتِ قطب کے کہتے ہیں ہم جب تک مراجعات نہیں کریں گے نا تو وہی ابھی تک توکتر نے مراجعات نہیں کی ہے نا تو جب ہی تو یہ بات کر رہے ہو کتابوں کو نہیں دیکھا ہے نا تو بغیر مراجعاتِ قطب کے یہ اتنی بڑی جرت کہ ہم نہیں قبول کرتے ہیں بھئی پہلے کتابیں دیکھو تو اگر میری بات آپ کو نہ ملے کتابوں میں تو پھر رد کر دو بیش لیکن خود کہہ رہے ہو کہ ہم بدون علم اور بدون مراجعات کے اس کو قبول تو اس کا تو مطلب یہ ہو کہ آپ نے مراجعات نہیں کی ہے آپ نے اس کے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور رد کر رہے ہو تو یہ بہت بڑی جرت نہیں ہے احکام شرعیہ میں بہت بڑی جرت ہے وَلَيْتَ هَذَ الْقَائِلُ رَاجَعَ حَاشِيَةَ الْعُلَّامَةِ الشَّيْخِ عِبْرَاهِيمَ الْحَلْبِي عَلَى الدُّرِّ الْمُخْطَعَ قطب صور یہ لکھنے والا اگر صرف ایک ہی کتاب کے طرح فروجو کرتا جو علم شیخ عبراہیم حلبی نے در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ہے اسی در مختار تو انہوں نے حس کفی کی بات کیرت کی اسی حاشیہ میں سمیہ گئی ہے فَإِنَّهُ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونَ إِلَيْهِ کیونکہ یہ حاشیہ جو ہے جو در مختار پڑتا ہے تو یہ حاشیہ تو اس کے زیادہ قریب ہے اس کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے انسان جب انسان شرعہ کو دیکھتا ہے شرعہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے حاشیہ کو بھی دیکھتا ہے تو اس بیچارے نے اس کا حاشیہ نہیں دیکھا اور ایسے ہی اتنی بڑی جرعت کر دی بغیر علم کے بغیر کتاب کے براجات کے یہ کہہ دینا کہ ہمیں تو قبول نہیں ہے تو یہ بہت بڑی جرعت ہے اور یہ شرعہ جائز نہیں ہے فَقَدْ نَبَّحَ فِيهَا عَلَىٰ أَنَّمَا وَقَعَلْ مَا وَقَعَلْ لِلْعَلَّائِ خَطَعٌ فِي التَّعبِيرِ علمہ حلبی نے اس حاشیہ میں خود تنبی کی ہے کہ علائی نے جو بات لکھی یہ خطا ہے غلط ہے تعبیر میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے بدون مراجعات کتب بدون علم ایسے ہی تخمیناً بات ٹھوک دینا یہ بھی فن افتا کے خلاف ہے سمجھ میں آگئی ہے پہلے کتابیں دہنی چاہیے جو حق نظر آئے اس کی اوپر فتوہ دینا چاہیے اور اوپر کتابوں پر اعتماد کر کے آئی سمجھ میں اچھا اب یہ آگے ایک اور بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو وہ حوالے کیلئے آپ اس کو دیکھ لیں فرماتے ہیں وقد رأیتو فی فتاوہ العلامت ابن حجر ابن حجر کے فتاوے میں میں نے دیکھا کہ سئل فی شخص یقرأو ویطالعو فی القتب الفقہیت بنفس کی کہ ایک ایسا شخص ہے تو وہ پڑھتا رہتا ہے اور کتب فقہیت کا مطالعہ جاری رکھتا ہے فتاووں کو دیکھتا ہے بنفسی خود فتاوہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ لیکن اس کا کوئی استاغ نہیں ہے بس خود اپنے وَيَا تَمِدُ عَلَى مُطَالَعَاتِهِ اور اپنے مطالعہ کی اوپر اعتماد کرتا ہے اور فتوے دیتا ہے وَيُفْتِي وَيَا تَمِدُ عَلَى مُطَالَعَاتِهِ فتوے دیتا ہے اپنے مطالعہ پر اعتماد کرتا ہے فَحَلِيَ جُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَمْلَا تو ابن حجر سے یہ سوال ہوا ہے کہ آئے یہ فتوہ دینا اس کے لئے جائز ہے اس منصب کا یہ آدمی ہے کہ نہیں ہے فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاعُ بِوَجْهِمْ مِنَ الْوُجُوْهِ کسی طریقہ سے بھی کوئی بھی جواز کا فتوہ دینے کے لئے جواز کا اس کے لئے کوئی راستہ یہ نہیں ہے کیوں فرماتے لِأَنَّهُ عَامِيٌ جَاهِلٌ لَا يَدْرِي مَا يَقُول کیونکہ وہ عام آدمی ہے مولوی نہیں ہے وہ عام آدمی ہے جاہل ہے اس طرح سے تو اس نے پڑھا نہیں لَا يَدْرِي مَا يَقُول اپنی بات کو بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں یہ میرا حق ہے کر سکتا ہوں شرعان کہ نہیں کر سکتا ہوں اپنی بات کے حکم شرعی کو بھی نہیں جانتا ہے تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا سمجھ میں آگئے یہ فرماتے ہیں کہ بَلِلَّذِي يَاخُذُوا الْعِلْمَ عَنِ الْمَشَائِخِ الْمُعْتَبِرِينَا بلکہ دیکھو جو مُعْتَبَرْ مَشَائِخِ سے علم حاصل کر رہا ہے لَا يَجُوذُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ كِتَابَيْنِ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک یا دو کتابوں سے فتوہ دے بَلْ قَالَ النَّوَوِي رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ النَّوَوِي نے فرمایا کہ وَلَا مِنْ عَشْرَةٍ دس کتابوں کو دیکھ کر بھی فتوہ نہیں دے سکتا کیوں؟ فَإِنَّ الْعَشْرَةَ وَالْعِشْرِينَ قَدْ يَا تَمِدُونَ وَكُلُّهُمْ عَلَى مَقَالَةٍ زَعِيفَةٍ فِي الْمَذْحَابِ کہ دس اور بیش کتابوں والے ہیں نا وہ تو دس اور بیش کتابوں والے بھی ضعیف بات کے اوپر اعتماد کر کے اپنی کتابوں میں نقل کر لیتے ہیں دس آدمی بھی ضعیف بات کو نقل کر لیتے ہیں کتابوں میں جیسے حاتب اللیل کا حال میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تو جو کچھ ملے ان کو وہ جمع کرتے ہیں کتابوں میں وہ رکھ کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں سمجھئے یہ تو دس اور بیس کتابوں پر اعتماد کر کے بھی فتوہ نہیں دے سکتے ہیں فَلَا يَجُوذُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهَا لہٰذا اگر دس بیس کتابوں پر بھی ایسا آدمی فتوہ دیتا ہے تو اس کی بھی تقلید جائز نہیں ہے تو پھر کون فتوہ دینے کا آحل ہے ابن حجر نے فرمایا کہ بخلاف الماہر اللذی اخذ العلم عن اہلہی کہ برخلاف اس کے وہ ماہر اور حازق اور تجربہ کارا دی کہ اخذ العلم عن اہلہی کہ علم کو اس نے اخذ کیا ہے اہل علم سے صرف لوگوں میں جو معتبر مولوی ہیں مشہور اخباری مولوی ہیں ان سے علم لینا اس کا کوئی اعتبار نہیں اخباری مولوی ہیں الگ ہوتے ہیں تو نہیں لوگوں میں عوام میں مشہور مولوی ہیں الگ ہوتے ہیں عوام میں تو جتنا زیادہ ڈاکوصلہ بار ہے اتنا وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے جتنے زیادہ ڈاکوصلے بارتا ہے کہتے ہیں بڑا مولوی ہیں تو وہ حقیقت میں پکا جاہل ہیں صرف ڈاکوصلے بارتا ہے لوگوں کو انساتا ہے سلمی آئیے تو وہ لوگ جو عوام میں معتبر ہیں ان کا شاگرد اس کو فتوہ دینے جائز نہیں ہے ان لوگوں کے شاگرد جو اہل علم ہیں اہل علم سے انہوں نے علم اخذ کیا چاہے وہ عوام میں وہ اہل علم معتبری نہیں ہے عوام ان کو جانتے ہی نہیں ہیں بعض علماء ایسے گمنامی کی زندگی گزار چکے ہیں لیکن علم کے ایک باہر زخار ہوتے تھے حالانکہ عوام ان کو جانتے بھی ہیں کیونکہ عام مقرر ہوتے ہیں نہیں سٹیج کے وہ مولوی تو تھے نہیں سٹیج کے وہ تو پڑھانے والے لوگ تھے کونے میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے تو ان کو تو وہی لوگ جانتے تھے جو ان سے پڑھتے تھے عوام سے تو ان کا کیا ہوستہ تھا تو لوگوں میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا علماء کے صف میں علماء میں لوگ تو ان کو شبار ہی نہیں کرتے تھے ہوگتے ہیں صرف کوئی ہے بس سمجھ میں آگئی ہاں تو ہمارے خود ہم نے دیکھا عوام صرف قبلہ رحمت اللہ رہے ہیں جہاں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو ایک جگہ جب انسان جاتا ہے نو تو ایک جہاد ساتھ آتا ہے بیچ میں راستے میں تو وہاں راستے دو ہو گئے ہیں ایک راستہ ادھر جاتا ہے عوام صرف قبلہ کے لیوک دمڑ کو اور ایک ادھر اوپر کو جاتا ہے تو میں کئی مرتبہ گئتے لیکن وہاں ایک جا کر ایک مرتبہ مجھے اشتباسہ ہو گیا تو میں نے ایک آدمی تھا وہاں پر زمیدار لوگ ہیں سیدھے ساتھے بلکل بیچارے آن پاک پہاڑی لوگ ہیں پہاڑی علاقہ ہے درنسہ ہے تو ان کا لباس بھی وہی پرانا پنجابی پگری بانتے ہیں سب لوگ تقریبا دارییں بھی خوب نیک لوگ تو ہیں نا سارے اور وہ چادر بانتے ہیں تحمد کا بڑی سفید چادر اور بڑے لمبے کرتے ہیں یہ ان کا پرانا لباس ہے بلا اچھا لباس ہے عام لوگوں کا تو وہاں ایک بابا تھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بابا وہ لوگ دموں کی طرف یہ راستہ ہے کہ یہ راستہ ہے کہل اچھا وہ مولیتا محمد کی گھر کی طرف میں نے کہا جی تو اب دیکھے نا یعنی ہم نام لیتے یا علماء ان کے شاگرد نام لیتے تو کتنا احترام سے لیتے لیکن وہ عام لوگ تھے تو عوام میں چونکہ ہمارے استاذ صاحب عوامی بجمے کے آدمی تو نہیں تھے وہ تو ایسے مقارن سٹیج کے آدمی تو نہیں تھے تو نے کہا جھا وہ مولیتا محمد کی طرف میں نے کہا جی ہے وہ مولیتا محمد تو عوام کے مولیتا محمد ہوتے ہیں وہ اخباری مولیتا ہوتے ہیں اور اہل علم الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ماہر آدمی جو خود بھی فتوہ دینے کا تجربہ رکھتا ہو اور علم بھی اس نے لیا ہو کس سے؟ اہل علم سے دکوس لماروں سے نہیں دکوس لماروں کا شاگرد نہ ہو اہل علم کا شاگرد نہ ہو خود بھی ماہر اس کے اساتذہ بھی اہل علم وَصَارَتْ لَهُ فِيهِ مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ اور کہتے ہیں کہ پھر فتوہ دینے میں ان کو ایک ملکہ نفصانیہ حاصل ہو کیا شان ہے آپ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہ فتوہ دینے میں ان کو ایک ملکہ نفصانیہ حاصل ہو ملکہ کہتے ہیں قوت راسخہ کو کہ یہ فتوہ دینے ان کا دوسرا مزاج بن چکا ہو یعنی علم جس علم سے فتوہ دیا جاتا ہے وہ ان کا ملکہ بن چکا ہو یعنی قوت راسخہ ہو ان کے دماغ میں یہ قوت جو ہے یہ رچ چکی ہو ہاں بیٹھ گئی ہے یعنی یہ ان کی گوئے کہ مزاج ثانیہ فترت ثانیہ کا ہو یہ بن چکا ہو تو ایسا آدمی ابن حجر مکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی فتوہ دیس فَإِنَّهُ يُمَيِّذُ الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ وہ صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کر سکتا ہے صحیح قول کونسا ہے مختابعی کونسا ہے غیر مختابعی کونسا ہے وہ امتیاز کر سکتا ہے وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ وہ مسائل کا علم رکھتا ہے لیکن مسائل کا علم اس طریقے سے رکھتا ہے وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا کہ مسائل کے متعلقات کو بھی جانتا ہے مسائل کو بھی جانتا ہے مسائل کے متعلقات کو بھی جانتا ہے عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ اہم طریقے سے سمجھ میں آگئے یہ تو جب مسائل اور مسائل کے متعلقات ہر مسئل کے مَا لَهُوْ مَا عَلَيْهِ سب جانتا ہے فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِ النَّاسَا یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو فتوہ دے سکتا ہے وَيَسْلِحُ عَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اور کہتے ہیں اس آدمی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بندور اللہ کے درمیان میں واسطہ بن سکے بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ کے دین کو بیان کرنا ہے تو اللہ کے دین کو بیان کرنا کام کس کا ہے اللہ کا کام ہے تو اللہ کی ترجمانی کر رہا ہے یہ نبی کا کام ہے یہ یہ حضور نے علماء کو ورست الانبیاء کس لئے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جیسے انبیاء اللہ اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو ان تک پہنچاتے ہیں اسی طرح یہ علماء بھی اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ بن جاتے ہیں ان کا موں دین کا ترجمان ہوتا ہے ان کی زبان دین کی ترجمان ہوتی ہے تو اللہ اور بندوں کے درمیان میں یہ بندہ واسطہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی یوں سمجھو کہ ابن عبیدین شامی آج عیجر مکی نے یہ فتوہ دے دیا ہے کہ جو عالم اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ فتوہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات ہو وَأَمَّا غَيْرُهُ اس عالم کے علاوہ کوئی اور فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا الْمَنْسَبَ الشَّرِیفِ اَتَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ وَالْزَجْرُ الشَّدِيدُ الزَّاجِرُ ذَلِكَ لِأَمْثَالِهِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الَّذِي يُؤَدِّ الٰمَفَاسِدَ لَا تُحْصَى کہتے ہیں اس بندے کے علاوہ اس کا غیر اگر اس منصب پر زورا زوری بیٹھے گا یہ منصب جن دیواروں کے اندر ہے اگر ان دیواروں کو پھلانگ کر یہ آئے گا اور یہ مفتی کے منصب پر بیٹھے گا تو اس کے اوپر لازم ہے اَتَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ کہ اس کو زبردست تازیر اور سزا دی جائے وَالزَجْرُ الشَّدِيد اور شدید زجر اس کو کیا جائے کیسا زجر کیا جائے اَتَّعْزَاجِرُ ذَلِكَ الْأَمْثَالِهِ کہ اس جیسا کوئی اور آدمی پھر یہ جرت نہ کرے اس کو ایسی سزا دو ہو کہ اس کے امثال اس کے جیسے دوسرے لوگ جو اس منصب کے شوقین ہیں وہ کبھی جرت نہ کرے اس کو ایسی سزا دو عبرتناک سزا دو کہ دوسرے لوگ یہ جرت پھر نہ کر سکے عَنْ هَاظَ الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الَّذِي وَدِّي لَا مَفَاصِدَ لَا تُحْصَا سمی آگئے کہ اگر یہ نہ اہل لوگ اس منصب پر بیٹھیں گے تو بڑے مفاسد پیدا ہو جائیں گے جرہا دین کو تو یہ دو پیسوں میں بیٹھیں گے سمی آگئے تو اس لئے کتنے مفاسد بن جائیں گے ایک تو جاہل جو ہے وہ علم کے نام سے مشہور ہو جائے تو باتیں غلط کرے گا لوگ علماء دین کو بدنام کریں گے اور جاہل آدمی جرت مندی ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کا خوف تو ہوتا نہیں ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے اہلِ علم درتے ہیں جاہل کو کیا پتا تو جب اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو جو بکیا لوگ اس کو فتوہ سمجھیں گے لوگ اس کو علم سمجھیں گے تو دین کا بیڑا غر کر دے گا اس لئے کہتا ہے ایسے آدمی کو ایسا زجر دینا چاہیے ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس جیسے اور پھر جرت میں کر سکے اس منطب پر پہنچنے کے لئے آئیسوں میں یہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو فتوہ دینے کی اہلیت ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارے تو لا حول لا قوت ہم نے کیا بنا دیا مفتی کا لفظ ایسا مسخرہ بنا دیا مفتی ہوگی ہے ہاں شیخ الاسلام بن جاتے ہیں ترقی کر کے ایسا ایسا مفتی پر بھی صبر نہیں ہے علامہ پر بھی صبر نہیں ہے پھر جا کر قائدہ علیہ سنت بن جاتے ہیں پھر جا کر شیخ الاسلام بن جاتے ہیں شیخ پورے اسلام کا شیخ لا حول لا قوت قوتی کو دیکھو اس دعوے کو دیکھو سمجھ میں آگئی ہے نخرہ کیا دین کے ساتھ مذاق ہوا ہے اچھا یہ بات ہو تو ایک بات ختم ہو گئی ہے کہ فتوہ کون دے سکتا ہے یہ بھی آپ نے پہچان لیا مفتی کے اوپر تصحیح نقل بھی ضروری ہے کسی ایک کتاب دو کتاب دس کتاب یہ اعتماد کی بات نہیں ہے بلکہ تصحیح نقل حتی کہ یقین حاصل ہو جائے اس کو کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر فتوہ دے آئی سمجھ میں اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اس مفتی فن میں طبقات مسائل بھی آئیں گے کہ فقہ کے مسائل کے کتنے طبقات ہیں جیسے آپ نے طبقات فقہ پڑھ لیا ہے اسی طرح طبقات المسائل ہیں جب آپ مسائل کے طبقات کو پہچان لیں گے تو ایک طبقہ مسائل کا ایسا ہے کہ اگر اس طبقے میں آپ کا مسئلہ موجود ہے تو آپ کو نیچہ آنے کی ضرور نہیں ہے اس سے نہیں اس میں اگر نہ ملا آپ کو تو پھر نیچے ایک مرتبہ آ جائیں تو اگر اس مرتبے میں آپ کا مسئلہ موجود ہے تو پھر اس سے نیچے آنے کی ضرور نہیں ہے یہ ایک سہولت کے لیے پورے فقہ کے مسائل کا فقہہ نے احاطہ کیا ہے اور مفتی کے لیے آسانی کرنے کے لیے اس کے طبقات متعین کر دی ہے آئی سمجھ میں تو مطن میں اللہ میں نے ابن عبدین شامی نے جو یہ کہا تھا کہ اوقان ظاہر الروایت مطن میں گزرا پہلے شہر میں کہ مسئلہ ظاہر الروایت میں ہو ظاہر الروایت فرماتے معناہ انما کان من المسائل فی القتب اللہ تیرویت عن محمد ابن الحسن روایتا ظاہرتا یفتابی اس کا ظاہر الروایت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کتابیں تو امام عظم رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو تو مدون کیا ہے امام محمد نے اپنی کتابوں میں مدون المذہب تو یہ ہیں تو ناقل المذہب ہیں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے تو مسئلہ لے لی آئے امام عظم سے اپنے استاذ اب امام محمد رحمت اللہ علیہ سے جو آگے روایت اس مسئلے کی آئی ہے اس کی بات ہے تو فرماتے ہیں کہ ظاہر اور روایت کا مطلب کیا ہے کہ ماکان من المسائل فی القتب اللتی کہ ان مسائل میں سے ہو وہ مسئلہ ہاں جو ان کتابوں میں موجود لے کہ رویت عن محمد ابن الحسن روایتاً ظاہرتاً کہ امام محمد سے اس کی روایت روایت ظاہرہ ہے تو پھر کہتے ٹھیک ہے یفتابی پھر اس کے اوپر فتوہ دیا جائے گا اگرچہ بعد میں آنے والے اہل ترجیح یا اہل تخریج نے اس کی تصیح کا قول نہ کیا انہوں نے تکلیف ہی نہیں کیے اس مسئلے کو چھڑنے کی لیکن امام محمد کے ظاہر الروایت کتابوں میں وہ موجود ہے باست تو کسی کی تصیح کی ضرورت نہیں ہے متاخرین میں سے کسی کی ترجیح تخریج کسی کی ضرورت نہیں ہاں فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے جو اولیٰ حضرت نے اس کی رد کر دی تھی کہ نعم لو صححہ روایتاً اخرى من غیر کتب ظاہر ریعت یتبع ما صححہ ہو یہ وہ بات تھی یاد ہے آپ کو ہاں تو کہتے ہیں ہاں اگر دوسری ظاہر الروایت کی کتاب میں نہیں ہے دوسری کسی کتاب میں مسئلہ موجود ہے اور پچھلے متاخرین نے اس کی تصیح کی ہو تو پھر اس کا اتباع کیا جائے گا لیکن اس کو اولیٰ حضرت نے رد کر دیا تھا یاد ہے آپ کو کہ ایسا نہیں ظاہر الروایت کے اوپر فتوہ ہے امام کا وہ قول ہے اور آپ کو ابھی بتائے گا کہ ظاہر الروایت کا مطلب یہ کہ وہ روایت متواترہ یا روایت مشہورہ کے طریقے سے مروی ہے تو جب تواتر کے طریقے سے یا شہرت کے طریقے سے مروی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی قول آئی نہیں سکتا سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرمایا کہ اب آپ کو طبقات المسائل میں لے جاتے ہیں طبقات المسائل میں تو مطن میں تو چند ایک اشعار کیونکہ یہ مطن اشعار کی شرح ہے نہیں جو پہلے انہوں نے مطن لکھا اشعار لکھے مسائل کو پھر بعد لوگ کی شرح یہ لکھی فرماتے ہیں کہ وَقُتُبُ زَاہِرِ رِوَایَتِ عَتَتُ سِتَّمْ وَبِالْعُصُولِ اَذَنْ ثُمِّيَتُ ظاہر و روایتی جو کتابیں ہیں وہ چھے آئی ہیں چھے کتابیں وَبِالْعُصُولِ اَذَنْ ثُمِّيَتُ اور اصول ان کا نام رکھا جی ہے ان چھے کتابوں کا نام اصول ہے سَنَّفَهَا مُحَمَّدُ الشَّيْبَانِ حَرَّرَ فِيهَا مَلْحَبَ النُّعْمَانِ امام محمد شہبانی نے وہ چھے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں مذہب نعمان کی تحریر کی ہے صاف صاف اس میں کلیر کٹ نقل کیا ہے وہ چھے کتابیں ہیں الجامع السغیر والکبیر والسیر الكبیر والسغیر جامع سغیر جامع کبیر سیر سغیر سیر کبیر سمت زیادات مع المبسوطی تواترت بسند المضبوطی فرماتے ہیں اس کے بعد زیادات ہیں اور پھر مبسوط ہیں چھے ہوگئی نا تواترت بسند المضبوطی کہتے ہیں یہ متواتر ان کا مضبوط سند جو ہے وہ امام محمد سے مضبوط متواتر سند آئی ہے یعنی منقول ہے نقل متواتر سے کَذَالَهُ مَسَائِلُ النَّوَادِرِ اسی طرح امام محمد کے یہ چھے تو کتابیں ہوں ظاہر روایت کی اسی طرح امام محمد کے نوادر مسائل بھی ہیں جو امام محمد نے کتابیں دکھی ہیں ان میں نوادر بھی ہیں اِسْنَادُهَا فِي الْكُتْبِ فِي الْكُتْبِ غیرِ ظاہِری کہ ان کا اِسْنَاد جو ہے وہ کتابوں میں تو ہے لیکن کتاب ظاہر الروایت کی کتابوں میں نہیں ہے ان کو نادر الروایت کرتے ہیں وَبَعْدَهَا مَسَائِلُ النَّوَازِلْ خَرَّجَهَ الْأَشْيَاخُ بِالْدَّلَائِلِ اور نوادر کے بعد نوازل ہیں خَرَّجَهَ الْأَشْيَاخُ بِالْدَّلَائِلِ باقی شیوخ نے بعد والے شیوخ نے بعد والے علماء نے ان کی تخریج کی ہے دلائل بھی ساتھ ذکر کی ہے موسیقی